اپنے جی کو نکال دو بیچ میں سے گمراہ ہو کہی تو تمہیں کہہ رہا ہوں اپنے جی کو بیچ میں سے نکال دو میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں ورنہ جہنم کے کھڑے کے سوا کوئی جگہ نہیں ہے اپنے نبی کی زندگی پڑھو تو تمہیں پتا چلے کہ کیا احسان کر گئے اپنی امت پر وہ کتنا روکے گئے اپنی امت کی ایک رات آپ دعا کر رہتے یا اللہ ابراہیم علیہ السلام نے تجھ سے کہا فمن تبعنی فینہو منی ومن آسانی فینک غفور الرحیم یا اللہ جو میری مانے وہ مجھ سے ہے جو میری نہ مانے تیرا مسئلہ ہے پکڑ کر یا معاف کر اور یا اللہ عیسی علیہ السلام نے کہا تھا انتعذبہم فینہم عبادک وانتغفر لہم فینکانتالعزیز الحکیم یا اللہ تو معاف کر تیری مرضی پکڑ کر تیری مرضی چائس دے دی وقعا یا اللہ میں صرف ایک ہی بات کرتا امتی امتی میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ پکڑ یا چھوڑ میں کہتا ہوں معاف کر معاف کر معاف کر اور آپ کی دھوڑیں نکل گئیں تو جبریل آئے اللہ نے بھیجا میرے حبیب آپ کیوں رو رہے ہیں اللہ کا تو پتا تھا کیوں رو رہے ہیں آپ تک بات پہنچانی تھی کہ جبریل مجھے میری امت کا غم رولا رہا ہے ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اور وہ ہمارے لئے رو رہے تھے تو کوئی گنجائش ہے کہ امن کے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور طرف کچھ تو ہم اپنے قریبان کو چھانکیں اور اپنی زندگی کو نبی کے زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کر تبلیغ میں جانا بھی اسی لیے ہے کہ اس سے زندگی بدلتی ہے تبلیغ میں جاؤ ٹائم لگاؤ جتنا لگ سکتا ہے لگاؤ زندگی بدلے کی تو اللہ نے آکر جبریل نے کہا یا رسول اللہ اللہ فرما رہے ہیں ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں فمایت تُطیعوننی فی المنشت والمکرہ جی چاہے یا نہ چاہے میری مان کے چلوکی تنفقون علیہ فی العسر والیسر تنگی اور فراخی میں میرے اوپر مال خرچ کروکی میری حفاظت کروگے جیسے اپنے بچوں کی کرتے ہو بھلائی کو پھیلاؤگے برائی کو مٹاؤگے اللہ کے راستے میں جہاد کروگے لوگوں کی لان تان سن کر اللہ کی اطاز سے نہیں ہٹوگے لوگوں کی لان تان لوگ تانے دیں گے کیا کیا کہیں گے کپروانے کروگے ڈٹ کے چلوگے چم کے چلوگے تو انہوں نے کہا جی اور کچھ کہ بس اور کچھ کا ہاتھ بڑھائیں تو آپ نے ہاتھ بڑھایا تو دو صحابہ نے پہل کے لئے دور لگائی ایک برا بن معرور ایک ابو الحیثم بن تیہان تو بعض محدثین فرماتے ہیں کہ برا بن معرور کا ہاتھ پہلے پڑا اور بعض فرماتے ہیں ابو الحیثم بن تیہان کا ہاتھ پہلے پڑا اور میری رائے میں بھی یہی ہے کہ ابو الحیثم بن تیہان وہ پہلے ان کا ہاتھ لگا چونکہ انہوں نے پھر اس بعد ایک دم کہا یا رسول اللہ ایک بات ابھی بتا دیں کل اللہ آپ کو فتح دے ارہ باب کے تابع ہو تو آپ ہمارا شہر چھوڑ کے مکہ تو واپس نہیں جائیں گے یہ ابو الحیثم نے کہا تو آپ مسکرائے کہا میرا جینا بھی تمہارے ساتھ ہے اور میرا مرنا بھی تمہارے ساتھ ہے جب مکہ فتح ہوا تو آپ صفحہ پہاڑی پہ کھڑے ہو کر اپنے لمبی دعا کی تو انسار مدینہ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے ہیں اخذتہ الرعفت ببلدہی لگتا ہے اللہ کے نبی کو اپنے شہر کی محبت نے پکڑ لیا ہے اور شاید اب یہ مدینہ نہیں واپس جائیں گے تو جبریل آئے یا رسول اللہ انسار بدگمان ہو رہے ہیں عشق بدگمان کر دیتا ہے عشق کی زیادتی بدگمان کر دیتی ہے چاہے وہ نبی کے ساتھ ہی کہوں تو انسار بدگمان ہو گئے تو آپ ایسے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے تو آپ نے ایک دم ایسے پھائے یا ماشر الانسار ما اسمی ایدن پڑھا کرو یہ کہانیاں تم پتہ نہیں کیا دیکھتے رہتے ہو کیا سنتے رہتے ہو کیا کرتے رہتے ہو زندگی جیسی دولت کو ضائع کرتے ہو زندگی جیسی دولت ایک ایک پائی پہ لڑتے ہو اور زندگی جیسا سرمایہ برباد کرتے ہو اے انسار رونے لگے کہا یا رسول اللہ محبت کی شدت کی وجہ سے بدگمانی پیدا ہوئی ہے کوئی ایمان کی کمزوری کی وجہ سے نہیں تو آپ نے فرمایا اللہ اس کا رسول تمہارا عذر قبول کرتے سبحانہ محبت کی موسیقی